موسیقی 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 سوال پوچھیں گے یہ ان جوانوں سے فوج کے جوانوں پر جو ماتر بھومی کی رکشہ کرتے ہیں ان سے سوال پوچھیں گے یہ کیا ہو کہ آ رہا ہے دیش میں پاکستان ہمارے سے نکلا ہوا چھوٹا سا ملک پھر دکھا دی فسرت تو نے پھر جکھم پرانے کھو دیا جس ماں نے تم کو جنم دیا اس ماں کا دامن نوچ لیا ایک وہ پاکستان ایک ہندوستان میں پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں جب ہماری ڈسکشن بیس ہوتی ہے تو پاکستان ہستا ہے ہم ان کے جوانوں کو ان نے جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں اور یہاں کے نیتا ٹیلی ویژن کے اندر تو تو میں کرتے ہیں تو تو میں کرتے ہیں تو کیا شہیدوں کو سچی سردانجری ہے کیا اچھا بیٹھے صاحب ایک بدلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ soft country ہم مانے جاتے تھے لیکن اس طرح کی جو operations ہوئے ہیں پچھلے کچھ ہی دنوں میں اس سے اب ایک hard country ہارڈ country کی طرف ہماری ہمارے 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 دس مارے گا شہید کرے گا تیرے ساڑھے ساوٹ ڈھوکیں گے اور جواب دیا جا رہا ہے آپ کے سامنے میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں صافت کنٹری بھی بنے ہم نرندر موڈی جی گئے بھی پاکستان میں ہم نے کرٹیسیزم کیا موڈی جی کیوں گئے ان کی جان بچ کی ان کی قسمت ہے پاکستان سے اب تیری ایسی کی تیسی ایک چلائے گا سو چلائیں گے آپ تو صافت کنٹری رہا ہی نہیں اب جس باشا میں جواب دے گا دس میں دے گا تیرا دو سو میں دیں گے وہ دیا جا رہا ہے اس میں نرندر موڈی کو نواز شریف نہیں ہے نرندر موڈی مشرف نہیں ہے نرندر موڈی پاکستان سے نہیں ہے نرندر موڈی ایک ہندوستان بیجے پی کا ہے تو ہم کیا کریں ہمیں ماتر بھومی پیاری ہے ہم نے ماتر بھومی کے لیے جیون دیا ہے اگر ماتر بھومی کی شیفہ کے لیے وہ جوانوں کے لیے ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے کھڑا رہتا ہے دیوالی کے دن وہاں جاتا ہے تو ہمارا بچا ہوا بمبو سے جیون کا حصہ بھی جہاں ماتر بھومی کو سمرپت ہے وہ نرندر موڈی کو بھی سمرپت ہے لے لے پنجاب میں آتنکباد کیوں سماپت ہوا جب پنجاب پاکستان میں جانے لگا جب پنجاب خالستان بننے لگا جب بہنوں کے سوہا گوزڑتے ہوئے بند نہیں ہوئے جب بچے یتیم ہوتے ہوئے بند نہیں ہوئے بم گولیاں چلتی رہی چھتی ہزار بے گناہ کا خون ہوا کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی ہم نے سنکلپ کر لیا ہمیں کرسی نہیں چاہیے ہمیں سطح نہیں چاہیے پاکستان میں پاکستان میں پنجاب نہیں جائے گا خالستان نہیں بنے گا ایک سال میں اتنکباد سماپت کیا پولٹیکل پارٹیاں ایک ہوئی جب ہم اپنے سوارتھوں کو چھوڑ دیں گے ووٹ بینک کی راجنیتی کو چھوڑ دیں گے ماتر بومی کو ایک نمبر پر رکھیں گے تو دیش مجبوط ہوگا آتنکباد سماپت ہوگا بٹا صاحب میں وہی پہ آ رہا تھا کی جس طرح سے پنجاب میں آتنکباد سماپت ہوگا ہے وہاں کے لوگوں نے بھی آباز اٹھائی تھی اس کے خلاف اور کشمیر میں جس طرح کا ماہول آپ کو لگتا ہے کیا انتر ان دونوں اسٹیٹس میں آپ دیکھتے ہیں بھوگولی دیکھو یا راجنیتی کو اور کیا وہ چیز ہم کو پنجاب والی چیز کشمیر میں دکھائی دے گی ہماری راجنیت اچھا شکتی کی کمی ہے پنجاب میں پولیس نے گولی کا جواب گولی دیا ہم نے اپنی جبان کو اکے فورٹی شیمن بنایا کشمیر کے اندر پشلی سرکاروں نے پیکج ہی پیکج دیے اگر اتنکبادی مارے تو کشمیر بند کر دیا ہم نے ہاتھ جوڑ کے پیکج دیے اربوں خربوں کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے پھر وہ بلیک میل کرنے لگے اب کشمیر میں بلیک میل کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہے اب اثر نہیں ہے اب بند ہے تو بند رہے ہم کیا کریں آپ ہمارے جوانوں کو ماریں گے جوانوں کو شہید کریں گے ہم آکے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے ہم آپ کو پیکج نہیں دیں گے اب الگوادی نیتہ ان کی شرکشہ کے اوپر پتہ کتنے کروڑوں روپے خرچے ہوتے ہزار کروڑ الگوادیوں کی نیتہ شرکشہ کے لیے بڑی بڑی کوٹیاں اور جیڈ پلک شرکشہ میں گھوم رہے ہیں تو یہ کیا ہندوستان دھرم سالہ ہے کیا اتنک وادیوں کا جواب گولی کا جواب گولی ہی دینا چاہیے اب دیرے دیرے لوگ شڑکوں پہ وہ ہی نکلیں گے ہماری طرح دیرے دیرے جب سرکار اپنے رکھ کو سخت کرے گی جب سرکار بند ان سے بند کو کھولنے کے لیے ترلے نہیں مارے گی پیکج نہیں دیں گی حالات نورمل ہوں گے کیا ہے کشمیر کا علاج کیا ہے اور کیا پی او کے پی جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں وہ implement ہو پائے گا اور اس کا علاج دیکھو ایک ایک بات جانداز رکھیں آج تک میں نے تو سنا نہیں کسی پردان منتری ہوم منسٹر نے کہا ہو کی اوکوپائی کشمیر ہمارا ہے پاکستان کو اتنکوادی دیش گوشت کریں گے ایک شروعات ہوئی ہے کشمیر ہمارا ہے اس میں کوئی شک نہیں اب تو اوکوپائی کشمیر کا راستہ ہے کب ملے گا معلوم نہیں پر ملے گا جرور جو حالات چل رہے ہیں مگلہ دیش بھی تو ہندوستان کی سرکار نے الگ کیا تھا اندرا گاندی نے رشیا کو ساتھ لیا امریکہ کو ساتھ لیا آج امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے آج رشیا بھی ساتھ ہے آج دنیا ہمارے ساتھ ہو چکی ہے آج دنیا کے اندر ہندوستان ہندوستان ہوتا ہے تو آپ دیکھ لینا ایک دن بچولستان اور اوکوپائی کشمیر سب الگ ہوں گے اور پاکستان اکیلا رہ جائے گا پر ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیوں کو ایک ہونا ہوگا پیٹا صاحب ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کشمیر کی آپ لوکل پولیس دیکھ لیجئے ایک تو فورس ہے وہاں پہ اور ایک لوکل پولیس ہے لیکن ایک کچھ ڈرسا لوکل پولیس کے من میں دکھائی دیتا ہے جیسے ہم یہاں دیکھ رہے تھے ابھی جب جو جیل میں جو پولیس کرمی جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ نکل کے آ رہا ہے کہ نیم پلیٹ ہٹا کے وہاں پہ جاتے تھے کیونکہ ایک ڈر بنا ہوا ہے کیا مانتے ہیں آپ اس کو کہ یہ بھی ایک کارن ہے کہ ہم یہ جو جیل بریک ہوئی ہے یہ یہ تو شرکشہ کی بہت بڑی کمی ہوئی ہے اس کی تو جانچ ہو نی چاہیے اور ہمیں نئے یوہ برسی کرنے چاہیے جیل کے لیے اور جیلوں میں صدار کی ضرورت ہے کیمرے لگائے جائیں جیمر لگائے جائیں فورس اس کو اور مضبوط کیا جائے اور جیلوں کے اندر جو خطرناک ٹیوریسٹ ہوں جو یہاں کے ہیں ان کو شفٹ کسی کو پنجاب کر دیا جائے کسی کو کرناٹکہ کر دیا جائے کسی کو راجستان کر دیا جائے الگ الگ خلیڑ دیا جائے جب ان کو اکٹھا رکھیں گے تو ایسے اتنکوادی بھاگیں گے اور انٹی ٹیورس ملٹری کوٹ کا گھٹن کیا جائے تاکہ ہی اتنکوادیوں کو رکھنے نہ پڑے چھے مہینے کے اندر اندر سزائے موت جاؤمر کیا جو فینسلہ سنا نہ سنا دے سنائے انٹی ٹیورس ملٹری کوٹ جیلوں کی ضرورت ہی پڑے گی جیلوں میں پال کے رکھتے ہیں پان پان سو کروڑ خرچ کرتے ہیں مٹن بریانی کھلاتے ہیں ائر کنڈیشن لگاتے ہیں کساب کی طرح کیا کیا نہیں کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اتنکوادی چھوٹ کے بھاگ جاتے ہیں کوئی اجہر جیسے پلین کو اگوا کر لیتے ہیں پھر ہمارے لوگ کٹنیپ کر لیتے ہیں پھر اجہر کو چھوڑ دیتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہمارے جو قانون ہے وہ کمیور ہیں قانونوں کو مجبوط اتنکواد کے مدے کے اوپر اتنکوادی جو انٹی ٹیرس ملٹری کوٹ وہ گھٹن کیا جائے بڑے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس سمیں کیا مانتے ہو آپ کی دیش کی راجنیت اتنکواد کے خلاف اور دوسرا فورن پولیسی کے اس طرح پر کیا صحیح دشاہ اور دشاہ میں ہیں ان دو کیونکہ دو بڑے مہتپور مدے ہیں چھوڑ دو sweetheart دیکھو میں نا فارن منسٹری بکاس یہ میرے مدے نہیں میرا مدہ آتنکواد ہے دیشت کی سمایے ہے اگر دیشت کی سمایے مجبوط ہے دیشت کی شرکشہ مجبوط ہے ماتر بھومی ہماری مجبوط ہے اُس کے لیے نریدر موڈ위 کہ اوپر دیشت کی شرکشہ کے مدے کے اوپر دیشت کی 참امع کی مہتری کے اوپر دیشت کی سہناوں کے مہتری کیا پر کوی شک نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور کیا ہے مجھے کوئی پتہ دیں اس بدے پہ ہم گارنٹی لے سکتے ہیں مدی پردیش آپ آئے بھوپال آئے بڑی گھٹنا ہوئی ہے آپ شور اسمارک بھی گئے اور شہید کے پریجن سے بھی ملے شور اسمارک ایک الگ طرح کا ایک اسمارک بنانے کی کوشش یہاں کیلئے کیا آپ کا ہوگی یہ میں یہاں کے چیم منسٹر چوہان صاحب کو بہت بڑی مبارک بات دوں گا کم سے کم میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں میں نے شہیدوں کا کوئی سمارک نہیں دیکھا یہ سمارک جو ہے ایک پورے ہندوستان کے اندر ایک مثال ہے مجھے لگتا ہے کہ دوسری سٹیٹے بھی مدھ پردیش جو سمارک بنا ہے شہیدوں کا اس سے سبق سیکھتی ہوئی ایک نیا جذبہ پیدا کرے گی مہینے میں پچاس ہزار لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں سال میں لاکھوں ہو گئے اگر لاکھوں میں سے پچاس ہزار بھی ان سے شکشہ لینی نیو جوا پیڑی تو وہ فوج میں جائے گی دیش کی رکشہ کرے گی یہ دیکھنے نہیں آتا کوئی اس میں جذبہ لینے آتے ہیں اور اس کے بعد نوجوان فوج میں پیرامنٹری فورسز میں جائے گا یہ جذبہ پیدا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں تھوڑے سممان کی کمی ہے سینکوں کے پرتی شہادت کے پرتی شہیدوں کے پرتی اور تھوڑا جذبہ بڑھانے کی آوش شکتہ ہے ایسا ہے وہ گولیاں چلاتے پاکستان والے ہم کینڈل جگا کے پھوٹو کھچاتے ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں ہم فوٹو کی خاطر بڑے بڑے ممنٹو لے کے فوٹو کھچاتے ہیں وہ مرنے کے لیے آتے ہیں ہم پھول سردانجلی سے دے دیتے ہیں آج نہ دکھاوے سے کام ہوگا نہ بولنے سے ہوگا جو ہوگا پنجاب کی طرح ہماری طرح کرنے سے ہوگا وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا اور ہندوستان کی جو پولٹکس ہے اس کو اپنی وچاردارہ کو بزلنا پڑے جاتے ہیں اگر ہندوستان کی پولٹکس نے وچاردارہ نہ بزلی اسی طریقے سے سرجیکل اوپریشن میں ہمیں ثبوت دو انکانٹر ہوا ہے اس کی جانچ ہو اس کی فرجی ہے اگر دیج بیجے سنگھ جیسے لوگ ایسی چرچہ کرتے رہیں گے تو ہندوستان کمجور ہوتا جائے گا کبھی مضبوط نہیں اجا مٹھا صاحب آپ کو کانگریز کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اس سمیں جب اس کے نیشنل پریسیڈنٹ بنے تھے یوٹھ کانگریز کے نرسیمہ راہو صاحب نے آپ کو بنایا تھا آپ پہ امرت سر میں حملہ ہوا جس کے کارن آپ کا ایک پیر نہیں رہا رائے سینہ ہلز پہ آپ پہ حملہ ہوا ہے جب آپ کانگریز کے ہی تھے یوٹھ کے پریسیڈنٹ تھے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ کیوں وہاں تک چلی جا رہی جس میں ایسے نوجوان ایسے جاواز جو سینہ کھول کے بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے لیڈر اچھے تھے ہماری لیڈر اندرہ گاندی تھی ہمارے لیڈر نرسیمہ راہو تھے ہمارے لیڈر راجیب گاندی تھے اتنکواد کے خلاف لڑتے تھے ہمیں بلیسنگ دی جاتی تھی ہمیں ہونسلہ دیا جاتا تھا آج کیا ہے آج انہوں نے کڑسی سطح سے ووٹ سے دوستی کر لی ہم نے موز سے دوستی کر لی موز سے دوستی کرنے والا اکیلا رہ گیا کڑسی سطح سے دوستی کرنے والے ایک ہو گئے ہوں میں کانگرسی میں نیلے رنگ کی شاہی سے کانگرس کا مہمبر بنا ہوں اور خون بھی کانگرس کے ہیڈ کوارٹر میں گرا ہے اور یہ نیلے رنگ کی شاہی سے مہمبر بنے ہیں میرا خون لال سے میں مہمبر بنا ہوں یہ نیلے رنگ کی شاہی سے مہمبر بنے ہیں میں نے اپنی وچاردارہ کو اندرہ جی راجیب جی کی وچاردارہ نرسیمہ راو کی وچاردارہ رکھا ہے ان کی وچاردارہ جو آج کی موڈرن یک کی وچاردارہ ہے نہ بندے ماترم آتا ہے اس میں نہ بھارت ماں کی جائے آتی ہے ہائے ہوئے گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ آتا ہے یہ وچاردارہ ان کی وچاردارہ میں فرق ہے تو میں کیسے کام کر سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں پر میں ماتر بھومی اور شناؤں کے جوانوں کا جو شہید ہوتے ہیں ان کا اپمان میں نہیں سین کر سکتا میرا دھرم بھارت ماں ہے میری جات بندے ماترم ہے اور میں بونس کی زندگی جیتا ہوں آج نہیں تو کل مرنہ ہے مجھے کسی چیز کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے میرے لیے نہ پارٹی بڑی ہے نہ لیڈر بڑا ہے جہاں ماتر بھومی کا سوال ہے ماتر بھومی سب سے بڑی تیرا بہب امر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے یہ پارٹیاں لیڈر لوڈر تو آتے جاتے رہیں گے ٹوٹتی رہیں گے بنتی رہیں گے ہم تو ماتر بھومی کے سیوک ہیں کانگریس کے گرت میں جانے کا کاراڑ سب سے زیادہ خراب راج نیتک ستیتی میں اس سمید دیش میں کانگریس ہے جبکہ کانگریس وہ ہے جو جس نے آجادی کی لڑائی میں ساتھ دیا آجادی کی لڑائی کہتے ہیں آجادی کانگریس نے دلائی سارے لوگ کانگریس کی ہوا کرتے تھے کیا نیترتو کی کمی بھی آپ دیکھتے ہیں دیکھو جی جس پارٹی کے اندر کینسر کی بماری کی طرح دیج ویجی سنگھ جیسے آ جائیں کانگریس کبھی نہ ہارتی ابھی بھی کانگریس کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی نہ سونیا گاندی بری نہ راہل گاندی برا نہ کانگریس بری کانگریس ہماری ماں ہے اور ہم جب یہ نعرہ دینا شروع کر دیں ہندو آتنکواد بھگوا آتنکواد تو کانگریس ہوں ہرتی اس کانگریس کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا اس کانگریس کو ہرانے والا دیج ویجی سنگھ کا بڑبولہ بن ہندو آتنکواد اور بھگوا آتنکواد وہی اس کانگریس کو کمجور کر گیا اچھا ایک اور آپ نے کہا کانگریس آپ کی ماں ہے اس لیے اس سے جڑا ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لیڈرشپ کرائیسس ہے کہ جو سونیا راحل بالی بات ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ راحل گاندی کو فرنٹ پہ آنا چاہیے تب کچھ ہو پائے گا سونیا گاندی جی ورکر کی بات سنتی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے راحل گاندی سیریس پولٹیشن ہے اور آج ہندوستان میں سیریس پولٹیشن کی ضرورت ہے جو دیج ویجی سنگھ کی طرح جوڑ توڑ کی راجنیتی کرے ایسا پولٹیک دیشت میں نہیں ہے راحل گاندی جی میں کوئی اور چیزوں میں کوئی عمر کا فرق ہو سکتا ہے پر راحل گاندی جی سیریس پولٹیشن ہے ان میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی ان کو کچھ کمنٹ کرتا ہے میں اس سے سہمت نہیں ہو راحل گاندی سیریس پولٹیشن ہے کب آگے آئیں گے کیا ہوگا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا پر راحل گاندی جی میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے گلت لوگوں کا ساتھ دیں ان کو دیج ویجی سنگھ جیسے جو راجنیتی کے سلاکار مل گئے جو کہتے ایک خون کی دلالی کہہ دو جو کہتے جینو میں چلے جاؤ جو کہتے سبوت مانگو وہ ایڈوائزر گلت ہے راحل گاندی جی میں کمی کوئی نہیں ہے ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے تھوڑا بہت صدار کے لیے وہ ہے شنگرچ کر رہے ہیں پر میں ان کو یہ ضرور کہوں گا شنگرچ بندے ماترم جو ان کے پتا جی جو دادا جی جو ان کی دادی جی جو پردادا جی نے کیا اس سے چروعات کرے بھارت ماتا کی جا بندے ماترم جو ان کے پرانے نعرے تھے ان کو صحیح راستہ جرور ملے گا اگر وہ راستے پہ وہ نہیں چلتے ہیں دیج ویجے سنگھ کے راستے دکھائے ہوئے چلتے ہیں پھر آنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے شہیدوں کے لیے سینکوں کے لیے پورو سینکوں کے لیے ابھی کیا کرنے کی آبشکتہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا تو ہونا چاہیے ابھی میں یہ کہوں گا ساری سٹیٹ گورنمنٹ کو بڑے بڑے مالز ہیں بڑے بڑے ہوتلز ہیں ان میں ایک فنڈ کٹھا کرنے کے لیے اعلق ان کی صحیحتہ کے لیے ایک باکس لگانے چاہیے جو بھی شہیدوں کے لیے کو مدد کرنا چاہتا اس میں ڈالے اور کوئی شہید ہو کسی سٹیٹ میں ایک کروڑ اور نوکری دلی میں ہے ایسا ایک کروڑ نوکری فوج ہے پیرامنٹری فورسز ہے ان کا کوئی بھی جوان فورسز کا دلی کا شہید ہوا ہے ایک کروڑ یہ نوکری وہ ہونا چاہیے یہ نہیں کی پروار دردر دکے کھاتے رہے اور یہ کرنا سرکاروں کے لیے مشکل کام نہیں ہے سرکاریں کر سکتے ہیں ایک اور چیز پر بات ہو رہی ہے کہ ہمیں سممان کرنا بھی ہوگا اور سممان پردرشت بھی کرنا ہوگا یدی سینک جاتے ہیں تو ہم اگر ان کے لیے سممان میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اچھا لگے گا یدی ہم ان کے لیے سلیوٹ کرتے ہیں دیکھو دو بات میں یہ کہوں جوانوں کے نام کے اوپر شہادت کے نام کے اوپر فوٹو پولٹکس نہیں ہونی چاہیے ہماری جو آج ہم نے دیکھتے ہیں ہم فوٹو کھچانے کے لیے کینڈل لائٹ جگانے کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ صرف فوٹو پولٹکس دل سے دل سے نکلے جائے جوان نہیں یہ میرا پتا تھا یہ میرا بھائی تھا یہ میرے پریوار کا تھا دکھاوا نہیں تو دکھاوے ہیں وہ مرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان سے ہم کینڈل لائٹ جگانے ہیں فرق کتنا ہے ہمارا فوکس اب ہوا ہے آپ کو لگتا ہے آتنگباد کے خلاف ہمارا اب فوکسڈ ہوئے ہیں ملکل ارے اور کتنا فوکس ہوگا ہمارے چار شہید ہوئے ان کے پندرہ ہوئے ہمارے انی شہید کیے ہم نے ان کے پندرہ ہمارے جیسے جیسے کریں گے مرگوں کی طرح کٹ کٹ کے سامنے لوگوں کے لاتے رہیں گے ہمارے دو شہید کریں گے ہم دس مار کے لوگوں کے سامنے دسیں گے جو ہماری پرانی تمنہ تھی وہ تو آج میری پوری ہو رہی ہے بھگوان کرے ہماری عمر بھی نرندر مہتی جی کو لگ جائے ایسے یو دیکھو اور کی جو آدمی ہماری اور شہیدوں کی جو ایک سچی سردانجلی دی رہا ہے شیبراد سنگھ چوہان ایک بڑے ونمر راج نیتا مانے جاتے ہیں آپ ان سے مل کے آئے ہیں کچھ چرچہ ہوئی ہے شہید پریوار گورنی میاں ان کے بارے میں کیا کہ ہوگی ہے میں ان سے پہلی بار ملا ہوں میں نے تو سب سے پہلے جو ان کے جوانوں نے پولیس نے بہادری کا کام کیا ہم نے سلوٹ کیا ہے دوسرا ہارز جوڑ کر کے سرار بیاندھ سنگھ کا نام لے کے راجیب گاندی جی کا نام لے کے اور اپنا جکر کر کے جو میں بمبو سے بچا ہوں ہاتھ جوڑ کے نویدن کر کے آیا ہوں کہ اپنی شرکشہ کے ساتھ کبھی کمپرومائز مت کیجئے آپ لوگوں کے بیچ میں گز جاتے ہیں آپ بھاوک ہو جاتے ہیں آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں آپ جو کرنا کریے پر اپنی شرکشہ کے ساتھ کمپرومائز مت کریے بیاندھ سنگھ کا حوالہ دیا راجیب گاندی کا حوالہ دیا میں نے اپنا حوالہ دیا جو زندگی کا ایکسپیریئنس ہے بی جے پی کے سی ایم ہو سکتے ہیں اور وہ ایک سٹیٹ کے سی ایم ہے تو اپنی شرکشہ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں ان کو اپنی شرکشہ کے اوپر مکمل دھیان دینے کی ضرورت ہے اجیس دیش میں بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم بولنے میں کب دکت ختم ہوگی کئی لوگوں کو دکت ابھی بھی ہے جب میڈیا اس کو دکھانا بند کر دے گا بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے نہیں بولوں گا اگر میڈیا دکھانا بند کر دے گا ختم ہو جائے گی میں نے پھر کہا یہ بھارت ماتا یہ بندے ماترم بھگوان کو یہی کہتا ہوں موت آئے آپ میرے سے پوچھیں گے میرا دھرم میں کہوں گا میرا دھرم بھارت ماتا میری جات بندے ماترم میرا کوئی دھرم مجب نہیں ہے اور جب میں مروں میں بھگوان سے روز پراثنہ کرتا ہوں دوبارہ بمبو گولیوں سے کہیں موت آئے اتنا وقت دے دینا کچھ نہیں مانگتا ہے تیرے سے بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم کرتا چلے جاؤں کہانی ختم کون سا ہندو کون سا مسلم کون سا سکھ بھارت میرا ہے میں سکھوں ہاں سکھوں پر بھارت میرا ہے میری میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم عمر دو سو سال ہے کیا میری دو سو سال بھگوان جی سے افیڈیوڈ لکھا کے رکھا ہے ہم نے نہیں لکھایا جوانوں نے نہیں لکھایا آپ نے نہیں لکھایا یہ پڑے لکھے لوگ انٹیلیجنٹ لوگ یہ تحاسکار لوگ مد بردیش کو دس سال چلانے والے ان کی عمر دائشو سال ہے ہماری عمر دائشو سال سنے ہوئی آج نہیں تو کل جانا ہے کب جانا ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے میں کمیاں ہیں سٹیٹے کے راجے چلانے والے خوپڑی کہاں ہے یہ میری خوپڑی سے باہر ہے ہم نے تو موت کو بار بار دیکھا ہے موت کو تو ایسے لگا کے چلتے ہیں آج ابھی لے جا جب مردی لے جا ان کی عمر دو سو سال ہے اس لیے گھٹیا بیان دیتے ہیں ہندو کیوں نہیں مرتے مسلمان کیوں مرتے ہیں بھائے یاد کیسے دس سال راج کیا میرے تو خوپڑی سے بار ہے دس سال راج کیسے کیا ایسے لوگوں نے کیا شکشہ دی ہوگی نئی جنریشن کو انہوں نے بیٹا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جہاں تو بلیدانوں کی پرمپرا ہے آگے بڑھنے اچھاور ہو جا بھارت ماتا کے چرنوں میں اتنا لپٹ مہاور ہو جا منندر جیت سنگھ بٹا مانتے ہیں کہ ایک دن اس دیش میں ایسا آئے گا اور یہ جوالہ ہر ہردے میں پرجولت ہوگی اور جو دیش میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام آدمی اس سے سیدھا جڑا ہوا ہے اور دیش ہمارا اب آتنگ بات کے خلاف سخت رکھا اب اس نے اپنا لیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب آتنگ بات کا خاتمہ اس دیش سے ہوگا اس خاص ملاقات میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہیے بندھنے